موسیقی میں حسین سلطان رنبو می نیوز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ایک پھر ایک نئی خبر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی ہماری خاص قبر یہ ہے ہشرب بھائی کیا کہوں گے آپ نے سب اسکولوں پہ جا کے ملاقات کی لیٹر دیا کیا کہوں گے اسکولیں سر مومرہ کوسا کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں ایجو کیسن منیشٹر سے ملا اور ان کو میں یہ لیٹر دیا تھا اس پہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے فیس مافی کو لے کر کے تو یہ لیٹر میں نے سارے لگ بگ ابھی تک بارہ اسکول کو میں دے چکا ہوں جس میں سے بوسکو انگلیس سکول کوسا اس کے بعد میں رہنوما اسکول اس کے بعد میں سلمان فارسی اسکول اس کے بعد میں کھڑی مسین روڈ پہ آپ آوگے تو سینڈ میری اسکول ہے اور نیشنل اسکول یہ علماس کاللے کا ایریا ہو گیا اس کے بعد میں چاندن کے طرف گیا تو وہاں پہ میں نے کوئن میری کو لیٹر دیا لیکن انہوں نے رسیو مجھے نئی دیا ابھی تک اور میں نے سمیہ کو دیا ہوں سمیہ اسکول سوہب اسکول کو دیا ہوں ایمیس کاللیج کو لیٹر دیا ہوں اسکول کو دیا ہوں سمیس کاللیگ کو دیا ہوں سارے اسکول کو میں لیٹر دی چکا ہوں اس میں سے تین اسکول والوں نے رسیو نہیں لیا ہے مجھ سے ایک کوئن میری اسکول ہے اور دوسرا ایمیس کاللیج ان کے میں پرنسپل سے ملا ہوں بہت ہی تفصیل سے بات ہوا ممرا کاؤسا کے مسئلے کو لے کر کے امام یہاں کی پریسان ہے پانچے مہینے سے لوگ ڈاون کے جو پیرےڈ گیا ہے پبلک کی حالت خراب ہو گئی یہاں تک کھانے پینے کے باندے ہو گئے تو فیس لوگ کہاں سے بڑھتے تو میں بہت ریکیوز کے ساتھ ان سے بات کیا ہوں پر انسپل لوگ سے تو انہوں نے کہا کہ ہم تین مہینے کے فیس ماف کریں گے انشاءاللہ امائیم کی طرف سے امائیم کی کوشش کے تین مہینے فیس ماف ہو رہی ہے ممرا کاؤسا میں جن اسکولوں نے مجھے ریسی لیٹر نہیں دیا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے ٹیم کے ساتھ واپس میں ورسا گائی کوارڈ کے پاس جاؤں گا اور ان سے مطالبہ کروں گا کہ میڈم یہاں فیس ماف ہی نہیں ہو پا رہی ہے تو میں ان سے جنوں نے ریسی نہیں دیا ہے اسکول والے سے واپس ریکوز کرتا ہوں کہ آپ ماف کرو اور اور جہاں میں نہیں پہنچ پایا ابھی تک وہ اسکول والے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تین مہینے فیس کم سے منیمم آپ ماف کر دیں بلکل کر رہے ہیں اتنی بڑی ہمارے آبادی ہے اس شہر میں اور ہمارے لیے سی ایم سی کی طرف سے تین اردو اسکول ہے دیکھیں اس کے خلاف بھی ہم لوگ کمبلنٹ کرنے والے اب جب ورشاک ایک وارڈ سے ہم باقی اسکولوں کی کمبلنٹ کرنے ملاقات کریں گے جو ایجوکیشن مینسٹر ہے ورشاک ایک وارڈ تائی ان سے تو ہم یہاں نے اس کے پر بھی بات کرنے والے کہ ہمارے شہر کو ہماری آبادی کے حساب سے یا جتنی آبادی اس کے حساب سے مونسی پالٹی اسکول اور بڑا ہے اور زیادہ سے زیادہ اردو اسکول ہے بڑا ہے اس میں انگلیش ٹالیمات دے کیونکہ دیکھیں یہ شہر کا جو جو یہاں کے لوگ رہتے ہیں وہ میڈل کلاس کی نیچے رہتے آج یہاں پر مونسی پالٹیس کے زیادہ اسکول نہیں ہونے کے وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ بچے یہاں پر نشے کی طور جا رہے ہیں ایجوکیشن کی طرف ان کا زیادہ جانا ہوتا نہیں ہے پڑھائی ہو دی نہیں مابا فیس ایفرڈ کرنے ہی پا رہے ہیں تو اس کے نیگارڈنگ ہم لوگ ورشاک ایک وارڈ میڈم سے ملنے والے ہیں ان سے ریکوش کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارے شہر کے جو نیتا ہے آج تک انہوں نے کبھی یہ موسی پالٹیس کے لئے آواز نوڑا اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ جس طریقے ساتھ ایجوکیشن مافیا چل رہا ہے جس طریقے ساتھ اشرف اوڈری بھائی اتنا بھاگ رہے مہنت کر رہے فیس ماف کرانے کے لئے تو کہنکہ ایک بڑا ایجوکیشن مافیا چل رہا ہے شہر میں یہ لوگ کرو رہا جیسے یعنی مہاں ماری بیماری کے لئے جو لاؤگڈون لگا اس کی فیس تک ماف کرنے کو ریڈی نہیں ہے آج ریکویشن کرنی پڑی جبکہ ان کو خود سے ماف کرنا چیتا آج کہیں سالوں سے کہیں لاکھ روپیاں ان لوگوں نے ہمارے ترو کمایا ہے ہمارے یہاں کے اس شوڈن کے ترو کمایا ہے یہاں کے پیرنٹس لوگ سے لیا ہے آج جب تھوڑا پی بیک کرنے کا ٹائم ہے تو وہ ایگری نہیں کر رہے تو اس کے خلاف ہم مرشا کر رہے جیسے کہ آشرب بھائی اسکول کے لوگوں سے ملاقات کیے کچھ لوگوں نے آشواشن دیا کچھ لوگوں نے نہیں دیا تو ایم آئیم اس کے لئے کیا کرے گی دیکھیں انشاءاللہ تالہ یہ کسی ایک ویکتی کا ماملہ نہیں یہ پورے سماج کا ماملہ ہے سب پریشان ہے اس میں ایم آئیم پورے طریقے سے یعنی ہر طریقے سے اگر اسٹوڈن کے لئے ان کو جس طریقے سے بھی کھڑا ہونا پڑا چاہے وہ دھرنے کی شکل میں ہو آندولن کی شکل میں ہو ہم کھڑے رہیں گے ہم اس کی کمپلینٹ اوپر تک کریں گے اور انشاءاللہ تالہ یہ جو بھی اسکولے آج بھی آنے اپنا ایجوکیشن مافیا اور یہاں کے جن لوگوں کے بھی آنے ان کے سر پہ ہاتھ ان کے بل پہ سوچ رہے ہم نہیں معاف کریں گے ہم چلا لیں گے تو یہ ایم آئیم اب ہونے نہیں دے گی انشاءاللہ یہاں کے سٹوڈن اور یہاں کے جو پیرنٹ سے ان کو رہا دلا کے رہے گی یہی تو ہمیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی اسکول آپ سے فیس مانگتے تو آپ اس کے خلاف ایفائر کریے یہ تو یہ شہر کے لوگوں کی ایک ایمانداری اور ایک محبت ہے کہ یہ لوگ اسکولوں کے خلاف نہیں جا رہے اگر پھر بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ روز ہم لوگوں کو خبر آتی کہ آج کوئی اسکول نے وٹس اپ پہ میسیج بیجی فیس کے لیے کوئی اسکول دھمکی دے رہی ہے کہ ہم بچے کا ریزرڈ نہیں دیں گے ہم اگزام میں نہیں بڑھنے دیں گے تو میں آپ کے ماں جی ہم سے یہاں کے پیرنٹ سے ہمارے جو ممرا شہر کے رہواسی ان پیرنٹ سے مانگ نہیں کرتا ہوں یعنی ریکویش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اسکول آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ چھوپنا بیٹے اس کے خلاف آ کر ایفائر کریے آپ ہم کو بولیے ہم آپ کے ساتھ میں چلے گی پوری ایمائیم ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی کیونکہ بچوں کے بھوشش کرتا ہوں اور آپ ابھی آنے کوئی آپ ان سے کچھ مانگ نہیں رہے ہو یہ مجبوری پورے ہندوستان میں پورے دنیا میں چل رہی ہے آج سب لوگ پریشان ہیں تو آپ اپنا حق مانگ رہے ہو جو آپ کو پرساشنگ نے پہلے ہی ڈیکلیر کر چکا ہے تو آپ آئیے ایفائر کریے ان کے خلاف اور ان کے خلاف کمپلینٹ کریے اور اپنی فیز جو ہے جو ایجوکیشن مافیا اس کو روکی ہے آپ نے اتنے سالوں سے ان کو فیز بھری ہے پرائیویٹ اسکول آج جو گراؤن فلور سے شروع ہوئی تھی آج پانچ پانچ مالا بن گیا دوسری بیلڈنگیں خریدی رہی یہ سب آپ کے پیسے سے خرید ہے تو آپ اس کے خلاف کاروائی بھی کریے اور میں آپ کے معجم سے پولیس پرساشن سے بھی ریکویش کروں گا کہ سر اگر اسکول مافیا کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی کوئی پیرنٹس آتا تو آج سب پریشان ہیں آپ لوگ پلیس ان کی ریکویش لیجئے ان کی کمپلینٹ کریں اور اس پر کاروائی کریے کیونکہ آج پورا ہندوستان پریشان ہے اسی طرح کی اور بھی خبریں ہم آپ تک لاتے رہیں گے دیکھتے رہیے رنبومی نیوز رنبومی نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر خبر آپ تک پوشتی رہیں گے